الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصفابہ وآہل بیتی اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں تمام مسلمانوں کو بھائیوں بہنوں بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ آپ لوگوں کی ہر مشکل کو آسان فرمائے ہر مراد کو پورا فرمائے تو حضرات بات اب کرنے لگا ہوں اس بات کو توجہ سے پلے باندھ لیجئے گا تاکہ آپ رحم اور کرم کا دروازہ اللہ کی طرف سے کھلے دیکھیں کہ حضرت عمر بن خطاب کی بارگاہ میں ایک بندہ روزانہ مانگنے کے لئے آجاتا تھا روزانہ ہم مانگنے کے لئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آجاتا تھا ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ارشاد فرمایا تو جاتا کیوں نہیں ہے جا رب کا قرآن پڑھا کر اور یہ بھیک مانگنا چھوڑ دے اب کئی مہینے گزر گئے تو وہ بندہ مانگنے کے لئے نہ آیا اب ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی آپ نے فرمایا تو تو نراضی ہو گیا ہے کبھی کبھی آ بھی جایا کر تو وہ کہنے لگا کہ اے عمر بن خطاب آپ نے جو مجھے عمل دیا جو آپ نے سبق دیا وہ اس عمل نے مجھے دنیا سے بنیاز کر دیا کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن پڑھا کر اے عمر بن خطاب میں نے قرآن جب سے پڑھنا شروع کیا ہے خدا کی عزت و جلالت کی قسم اللہ تعالی میری ہر حاجت کو میری ہر ضرورت کو پورا فرما رہے ہیں یہاں ایک اور نکتے کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں اپنے آس پاس جتنے بھی آئمہ مساجد ہوتے ہیں جتنے بھی علماء کرام ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں حد سے زیادہ اس دور میں مہنگائی کے دور میں جس دور میں ایک گھر جس میں چار یا پانچ بندے ہوں تو ایک لاکھ روپیہ ان کے منتھلی خرج بنتا ہے اس دور کے اندر بھی ان کی تنخواہ بیس ہزار پچیس ہزار ہوتی ہے لیکن ان کا گزر بسر پھر بھی الحمدللہ بہت اچھا ہوتا ہے وجہ کیا ہے کہ وہ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کی اس برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت اتا فرما دیتا ہے اور وہ دنیا کے پیچھے دھکے نہیں کھاتے دنیا ان کے پیچھے پیچھے دھکے کھاتی ہے تو یہ دعوت فکر والی بات تھی جو میں نے آپ کو دی ہے تو اس سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے گھر میں روزانہ کم از کم ایک آیت دو آیات تین آیات ایک رکو عدہ پارہ ایک صورت جتنا ممکن ہو جتنی صحت اجازت دے آپ نے پڑھ لینا ہے یا کم از کم جو ہے آپ روزانہ جو ہے کوئی صورت جو آپ کو یاد ہے وہ دار میں ایک آدھی بار پڑھیں لازمیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم اپنے پیارے محبوب پاک کا صدقہ آپ پر کرم فرمائیں گے تو ربیر اول اختتام کی جانب ہے تو صورت القوسر شریف اور اس کے ساتھ صورت جو ہے ان نصر دو صورتوں کے میں نے نام لی ہیں دونوں کا عمل کر سکیں تو بھی ٹھیک ہے اور دونوں میں سے اگر بہتر ہے کہ آپ صورت ان نصر ازا جا ان نصر اللہ والفتخ اس کا عمل کر لیں تو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے وارے نیارے ہو سکتے ہیں اور دنیا اللہ کی نعمتوں کا حصول جو ہے وہ آپ کو نصیب ہوگا صورت ان نصر کا عمل ہی آپ کریں کیونکہ صورت القوسر کا عمل اب ربیو ثانی کا چاند ترو ہوئے گا تو اس کے لئے ایک عمل آ چکا ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے بہتر ہے کہ آپ نے صورت ان نصر ہی کا عمل کریں صورت ان نصر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ہے ٹھیک ہے چوتھائی قرآن کے برابر اس کا ثواب ہے اور اس کی تلاوت پر بے شمار عجر اور ثواب انسان کو ملتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دینی دنیاوی جو حاجات ہیں ان کی بھی تکمیل ہوتی ہے صورت ان نصر کا یہ خاص قرآنی وظیفہ مکمل نہ ہوگا کہ ہر عاجت پوری ہونا شروع ہو جائے گی جسمانی روحانی بیماریوں سے بچاؤ کے لیے بچوں کے رشتوں میں ملازمت کے لیے امتیانات میں کمیابی کے لیے دشمنوں سے نجات کے لیے صورت ان نصر کا یہ خاص قرآنی وظیفہ کریں اس ربیل اول شریف کی اختتام سے پہلے پہلے ربیل ثانی کے چاند نظر آنے سے پہلے پہلے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اللہ کریم نے مجھ پر کیسا کرم فرمایا اور مجھ پر اللہ تعالی نے کیسے دین اور دنیا کی نعمتوں کے دروازوں کو کھول دیا ہے حضرات یہ عمل اس کی عام اجازت ہے اس عمل کو خود بھی کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کو فیدہ جو ہے وہ نصیب ہو اور اللہ تعالی آپ کو دین اور دنیا کی بلائیوں سے عزتوں سے مالا مال فرے فرمایا پہلے سورت کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفاتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْوَاجَ فَصَبِّخْ بِخَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَغْفِرْ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابَا یہ آخری سے پارے کی یہ آخری جو دس صورتیں ہیں نا بلکہ آخری جو پانچ صورتیں ہیں ان کے اندر یہ صورت موجود ہے ٹھیک ہے تو اس صورت کی تلاوت آپ نے اسی طرح کرنی ہے تلفز کا خیال رکھا کریں زبر زیر کا خیال رکھا کریں اگر آپ آن لائن قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کریں تجوید کے ساتھ آپ کے بچوں کو مناسب فیس میں بھی قرآن پاک کی تعلیم دی جائے گی انشاءاللہ آپ کہیں گے کہ ہاں قرآن پڑھنے کا مزا آ رہا ہے سننے کا بھی مزا آ رہا ہے تو اس صورت کو ہم نے فورٹی ون مرتبہ یعنی اکتالیس بار پڑھنا ہے اول آخر درود پاک پڑھ لیں باووزو آلت میں قرآن کھول کر بیٹھ جائیں قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور دکان مکان دفتر جہاں کہیں بھی جگہ ہے تو وہاں بیٹھ کر آپ نے فورٹی ون مرتبہ سورت النصر جو ہے وہ اکٹھی لگتار پڑھ دینی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا رب العالمین قرآن کی تلاوت کا صدقہ اس صورت کا صدقہ میری مشکلات دور فرما میری پرشانیاں دور فرما پھر مالک کریم اپنا خاص کرم فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے شان و شوقت اور رفاتوں سے بھی مالہ امام فرمائیں گے تو اس عمل کو اپنے پلے باندھ لیں اور اس عمل کو شروع کر دیں ابھی چار پانچ دن ہیں ختم ہونے میں لیکن آپ پہلے ہی اسے کر لیں تاکہ وقت پھر شاید آپ کو ملے نہ تو عمل جب کریں اس کے بجب اپنے لئے دعا کریں تو مجھ جیسے گناہگار کو بھی سیاہکار کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر موت نصیب فرمائے اللہ بخشی فرمائے اللہ قبر حشر کی جو منازل ہیں انہیں ہم سب کے لئے آسان فرمائیں دعاوں میں بھی یاد رکھی گا اپنا اپنی بچوں کا ڈیر سارا خیال رکھی گا تب تک کے لئے اجازت دیں اور ویڈیو لے کے حاضر ہوں گے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ